اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میراج حسین کے پیارے اسلامی بھائیوں اسلام علیکم برحمت اللہ و بارکاتہ میں ہوں حاجی میراج حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامی چینل نالج پوائنٹس ٹو ناظرین میں آپ سبھی کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ سبھی لوگ اللہ کے فضل کرم سے حیریت سے ہوں گے ناظرین آج کی ویڈیو میں میں کربلا میں بہتر شہید ہونے والوں کے نام بتاؤں گا ناظرین ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین نے اپنا پورا قنبہ قربان کر دیا ناظرین امام حسین علیہ السلام کے کاربہ میں بچے بھی تھے گوڑے بھی تھے اور بیمار بھی تھے آج کی اس ویڈیو میں میں کربلا میں ہوئے بہتر شہیدوں کے ناموں کے بارے میں بتاؤں گا تو آئیے بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی جانب نمبر ایک جناب مسلم بن عوصجہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے نمبر دو جناب عبداللہ بن عمیر قلوی یہ حضرت علیہ السلام کے صحابی تھے نمبر تین جناب وحب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی نسرت میں شہید نمبر چار جناب بوریر ابن خوزیر حمدانی یہ حضرت علیہ السلام کے صحابی تھے نمبر پانچ منجہ ابن سہم یہ امام حسین علیہ السلام کی کنیز حسینیہ کے بطنے سے تھے نمبر چھے عمر بن خالد یہ کوفہ کے رہنے والے اور سچے محبتی اہل بیعت علیہ السلام تھے نمبر ساتھ یزید بن زیاد عبو شاتائق اندی یہ کوفہ کے رہنے والے تھے نمبر آٹھ مجمع ابن عبداللہ مز جہی یہ علی علیہ السلام کے صحابی تھے اور یہ جنگ سفین میں بھی شریک تھے نمبر نو جنادہ بن حارس سلمانی یہ کوفہ کے مشہور تھے اور یہ حضرت مسلم کے ساتھ جہاد میں بھی شریک ہوئے تھے نمبر دس جندل بن حجر اندی یہ کوفہ کے بہت مشہور تھے اور حضرت علی کے صحابی تھے نمبر گیارہ امیہ بن سعدتائی یہ حضرت علی علیہ السلام کے صحابی تھے نمبر بارہ جبلہ بن علی شیبانی یہ کوفہ کے باشندے اور حضرت علی علیہ السلام کے صحابی تھے اور کربلا میں حملے اولا میں شہید ہوئے نمبر تیرہ جنادہ بن قاب بن حارس انساری خزر جی یہ مکہ سے اپنے کنبے کے ساتھ کربلا آئے اور حملے اولا میں شہید ہوئے نمبر چودہ حارس بن عمر القائز اندی یہ کربلا میں عمر ساتھ کی پہوج کے ساتھ آئے تھے لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو کر شہید ہوئے نمبر پندرہ حارس بن نیحان یہ حضرت حمزہ کے غلام نیحانی کے بیٹے تھے اور حضرت علی علیہ السلام کے صحابی تھے نمبر سولہ حفشہ بن قائز نہمی یہ عالم دین تھے حملہ اولا میں شہید نمبر سترہ حلاص بن عمر عزدی یہ حضرت علی علیہ السلام کے صحابی تھے نمبر اٹھارہ ظاہر بن عمر سلم اندی یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور حدیث کے رابی تھے نمبر انیس شعار بن عبی عمر نہمی یہ حدیث کے رابی تھے اور حملہ اولا میں شہید ہوئے نمبر بیس شبیب بن عبداللہ یہ حارس بن سریہ کے غلام تھے اور حضرت علی علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے نمبر ایک شبیب بن عبداللہ نیش علی یہ حضرت علی علیہ السلام کے صحابی تھے نمبر بیس عبد الرحمن بن عبد رب انساری خزر جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے نمبر تئیس عبد الرحمن بن عبداللہ بن قدن ارحبی یہ جناب مسلم کے ساتھ اوفا پہنچے کسی طرح بچ کر کربلا پہنچے اور حملے اولا میں شہید ہوئے نمبر چوبیس امار بن ابی سلامہ دلانی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علیہ السلام کے بھی شریک تھے اور کربلا میں حملے اولا میں شہید ہوئے نمبر پچیس قاسد بن زہر تغلبی یہ اور ان کے دو بھائی حضرت علیہ السلام کے صحابی تھے نمبر چھبیس قردوس بن زہر بن حارس تغلبی یہ قاسم ابن زہر کے بھائی اور حضرت علیہ السلام کے صحابی تھے نمبر ستائیس مسعود بن حجار تیمی یہ عمر ساتھ کی فوج میں شامل ہو کر کربلا پہنچے لیکن امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں شہید ہوئے نمبر اٹھائیس مسلم بن قصیر صدفی ازدی یہ جنگ جمل میں حضرت علیہ السلام کے ساتھ تھے کربلا میں حملہ اولہ میں شہید ہوئے نمبر انتیس مسکت بن زہر تغلبی یہ کربلا میں حملہ اولہ میں شہید ہوئے نمبر تیس قنانہ بن عطیق تغلبی یہ کربلا میں حملہ اولہ میں شہید ہوئے نمبر اکتیس نومان بن عمر ازدی یہ حضرت علیہ السلام کے صحابی تھے اور حملہ اولہ میں شہید ہوئے نمبر بتیس نعیم بن اجلان انساری یہ حملہ اولا میں شہید ہوئے نمبر تیتیس عمر بن جنادہ بن قاب خزرجی یہ کربلا میں باپ کی شہادت کے بعد ماں کے حکم سے شہید ہوئے نمبر چونتیس حبیب ابن مظاہر ازدی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے اور حضرت علیہ السلام اور حضرت امام حسن کے صحابی تھے اور دوستوں یہ امام حسین علیہ السلام کی بچپن کے دوست تھے اور کربلا میں جا کر شہید ہوئے نمبر پیتیس مؤسب بن یزید رہائی یہ حضرت حر کے بھائی تھے نمبر چھتیس حضر بن حر یزید رہائی یہ جناب حر کے بیٹے تھے نمبر سیتیس جناب حر بن یزید رہائی یہ یزیدی فوج کے سردار تو تھے لیکن بعد میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شہادت کا شرط حاصل کیا نمبر ارتیس ابو سامامہ سائیدی یہ اشودہ کے دن نماز زہر کے احتمام میں دشمنوں کے تیر سے شہید ہوئے نمبر انتالیس سعید بن عبداللہ حنفی یہ بھی نماز زہر احتمام میں دشمنوں کے تیر سے شہید ہوئے نمبر چالیس زہر بن قین بوجلی یہ بھی نماز زہر میں زخمی ہو کر جنگ میں شہید ہوئے نمبر اکتالیس امر بن کرزہ بن قاب انساری یہ بھی نماز زہر میں شہید ہوئے نمبر بیالیس نافے بن حیلال حنبلی انہوں نے نماز زہر کی حفاظت میں جنگ کی اور بعد میں شمر کے ہاتھوں سے شہید ہوئے نمبر تالیس شوزب بن عبداللہ یہ مسلم ابن عقیل کا خط لے کر کربلا پہنچے اور شہید ہوئے نمبر چونوالیس آبس بن عبی شبیب شکری یہ حضرت امام علیہ السلام کے صحابی تھے روز آشرا کربلا میں شہید ہوئے نمبر پیتالیس ہنزلا بن اسعد شبامی یہ روز آشرا زہر کے بعد جنگ کی اور شہید ہوئے نمبر چھالیس جون غلام ابو ذر غیفاری یہ حبشی تھے اور حضرت ابو ذر غیفاری کے غلام تھے نمبر سنٹالیس غلام ترکی یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے غلام تھے اور امام نے اپنے فرزند حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے نام حبا کر دیا تھا نمبر آتالیس ہنس بن حارس اسدی یہ بہت بوڑے تھے اور بڑے احترام کے ساتھ شہادت نوش فرمائی نمبر انچاس حجاد بن مسروق جافی یہ مکہ کے ساتھوے اور وہی سے معزن کا فرض انجام دیا نمبر پچاس زیاد بن عریب حمدانی ان کے والد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے نمبر اکیابن عمر بن جندب حضمی یہ حضرت علیہ السلام کے صحابی تھے نمبر بابن سعاد بن حارس یہ حضرت علیہ السلام کے غلام تھے نمبر تریپن یزید بن مغفل یہ حضرت علیہ السلام کے صحابی تھے نمبر چون سعبید بن عمر خسامی یہ بڑے تھے اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے تمام صحابیوں میں سب سے آخر میں جنگ میں زخمی ہوئے تھے ہوش میں آنے پر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر پھر جنگ کی اور شہید ہوئے نمبر پچپن حضرت عبداللہ یہ جناب مسلم کے بیتے اور جناب ابو طالب کے پوتے تھے نمبر چھپن حضرت محمد یہ جناب مسلم کے بیٹے اور جناب ابو طالب کے پوتے تھے نمبر ستابن حضرت جعفر یہ حضرت عقیل کے بیٹے اور جناب ابو طالب کے پوتے تھے نمبر اٹھابن حضرت عبدالرحمان یہ حضرت عقیل کے بیٹے اور جناب ابو طالب کے پوتے تھے نمبر 69 حضرت محمد یہ حضرت عقیل کے پوتے اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے پر پوتے تھے نمبر 60 حضرت محمد یہ عبداللہ کے بیٹے تھے جعفر کے پوتے تھے اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے پر پوتے تھے نمبر 61 حضرت آون یہ عبداللہ کے بیٹے جعفر کے پوتے تھے اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے پر پوتے تھے نمبر 62 جناب قاسم یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت امام علیہ السلام کے پوتے اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے پر پوتے تھے نمبر 63 حضرت ابو بکر یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت امام علیہ السلام کے پوتے تھے اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے پر پوتے تھے 64 حضرت محمد یہ حضرت امام علی 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 عل نمبر 68 70 حضرت علی ازغر یہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام علیہ السلام کی پوتے تھے نمبر 72 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امام علیہ السلام کے بیٹے اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی پوتے تھے ناظرین آج کی ویڈیو میں میں نے کربلا میں 72 شہید ہونے والوں کے نام بتائے ہیں اور پتا بھی ہونا چاہیے ہمیں کہ کون کون اپنے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں یہ علم ہم کو ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے اپنے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھا آمین ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آ جائے تو پیار کے اظہار کے ساتھ اسے لائک ضرور کر دینا کیونکہ ایسا کرنے سے ہمارا حوصلہ آپ جائی ہوتا ہے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں کیونکہ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے ہو سکتا ہے آپ کی شیئرنگ سے اسی کو فائدہ پہنچے جس میں آپ بھی انشاءاللہ ثواب کے حضر ہوں گے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دینا تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچے اب مجیدی جی عزازت اللہ حافظ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان